ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے یا تو آن لائن پیپس لیے جائے یا پھر ہمیں پرموٹ کیا جائے پولیس کہتی ہے اگر آپ نے روڈ بان کی ہم آپ پر لاتی جار کر دیں گے یہ کون تک ملک تعلون ہے السلام علیکم میں ہوں عامر حٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ آگ اس ٹرائم میں موجود ہوں مظفر آباد میں میرے پیچھے طلبہ اور طلبات کی بہت بڑی تعداد اتجاج کر رہی ہے یہ بی اے سی کے بچے آئیں چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے ان کے مطالبات پوچھتے ہیں ہم یہاں پہ ایک پر امن اتجاج کر رہے ہیں ہمارا کسی کو اتم کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پہ ہمیں روپنے کے لئے پولیس بھی آئی تھے لیکن ہم نے پولیس کو یہاں سے بہا دیا تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے یا تو آن لائن پیپس لیے جائے یا پھر ہمیں پرموٹ کیا جائے پڑھایا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹل تین مند ہماری کلاسز ہوئی ہے اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پڑھایا ہمارا کورس کمپیٹ ہے تو ہم پیپر کس چیز کے دیں ہم نے کچھ پڑھا ہوگا تو ہم لوگ پیپر دیں گے تو یہاں پہ ہمارا مقصد سے ہی ہے کہ ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے یہاں پہ ہمارا کوئی کسی کو دنگ کرنے کا مقصد نہیں ہے بس اتنا چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری بات سنے مزیر تعلیم ہماری بات پر فوکس کریں ہمارے اتجاج کو دیکھیں اور ہمارے جو مقصد ہے اس کو پورا کریں پاکستان میں اور دلکشویر میں جو بھی فارسی سیکرنٹی کے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے ان کو پروموٹ کیے دو طلبہ فیل بھی تھے ان کو بھی 33 نمبر دے کے پاس کیا گئے ہم بی ایسی والے سٹوڈنٹ ہیں ہمیں نہ پروموٹ کیے جا رہے ہیں نہ ہمارے طلبات مانے جا رہے ہیں ازاد کشویر حکومت اپنی وزارت سے تقسیم کرنے میں لگی ہوئی ہے طلبہ کے ان کو احساس ہی نہیں یتیم گھر کے طلبہ کو نہ چھوڑ دیئے ان کو چاہیے طلبہ کا حق جو ہے ان کو دیئے جائے نہیں تو انشاءاللہ یہ آئے کے بعد مظفربان میں ہر چگہ پر رول ان کو بلانگ نظر آئے گی بال میں یہ سارا جو زندار ہوگی ہے پاکستان حکومت ازاد کشویر کے قبط ہوگی ان کو ہوش کے نقل لینے چاہیے ہر طلبہ اپنے طلبہ منوانے کے لئے یا پہے میں ہر طلبہ کو مبارکبات پیش کرتے ہیں تو یا پہے ہوئے اور جو طلبہ نہیں آ سکے ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیئے اور انشاءاللہ ہمارے ان طلبہ حال ہوں گے نہ حال ہوئے تو انشاءاللہ یہ پورا مدفر باد ہم بند کر رکھتے ہیں جو نائیت کلاس کو ٹینت کلاس کو فرسٹ یر سیکنڈ یر سب کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جارہے جو بچے فیل ہو رہے تھے ان کو بھی پاسنگ ماس لے کے پاس کیا جارہے تو ہم بی ایسی والوں ان کا کیا بگاڑا ہوئے جو ان کو نہ پروموٹ کر رہے نہ ہمارے سلیبس بھی شورٹ نہیں کر رہے چلے سلیبس شورٹ کر دیں تو ہم پھر بھی ان سے جو ہے وہ کر لیں گے باقی اگر ہمارے مطالبات ہی سنیں گے تو ہم اسی طرح جو ہے ہمارا احتجاج جاری رہے گا تو ہماری سب سے اپیل ہے کہ ہماری بات کو غور سے سنا جائے ہم یہاں پہ مزاق کے لیے نہیں آئے اگر ہم گھر سے نکلیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یہ ہے کہ ایک ریاست کی دو دستور جو ہمارا نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ ازاد کشمیر کی انیورسٹی جہاں گئی بھی ہیں انیورسٹی کا یہ قانون ہے کہ ان نے اپنے بچوں کو پروموٹ کیا یا ان کو ریلیکس کر دیا ہے آن لائن کلاسز کو ہمارا آن لائن کلاسز نہیں ہے پورا سال ادارے باند رہے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جو غریب طلبہ ہوتے ہیں ظاہرہ وہ یونیورسٹی کی فیزت افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے وہ کالجز کی طرف آتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے بھی یہی قانون ہے ایک ریاست کے اندر ایک بندہ غریب ہے ایک امیر ہے ان کے لیے کیسا دوسرا قانون ہے یہ کوئی بھی نہیں مانتا ہم غریب ہیں لیکن ہمارا بھی آگ ہے ہم اسی ریاست میں رہتے ہیں ہم اپنا آگ نینے کے لیے ہر طریقے سے ہم کوئی عرب پتی ہے یہ تمام بی ایسے کے سٹوڈنٹس اس وجہ سے یہاں پر کھڑیں کہ ہمارا مطالبہ ہے جس طرح یونیورسٹی کے انتظامیہ نے اپنے سٹوڈنٹس کو ریلیف دیا ہے انہیں ریلیکس کیا ہے ان کو ریلیف اس طرح دیا ہے کہ انہیں پروموٹ کیا گیا ہے ان کی آن لین کلاسیں لیے گئیں ان کی آن لین اگزام لیے گئیں تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی پروموٹ کیا جائے ہمیں بھی ریلیف دیا جائے ہمیں بھی ریلیکس کیا جائے تاکہ ہم بھی بہت سانی سے اپنی آن لین کلاسیں لے کر آن لین اگزام دے سکیں یہ ظلم کے ذابطے طلبہ نہیں مانتے ہاتھ سٹا ہاک اتھے رکھ